سنٹرل بیکری افضل گنج کے اپوزٹ میں ایک بڑی آگ یہاں لگ گئی جو لوگ یہاں پر ٹیر وغیرہ رکھتے یہاں پر اسلام علیکم ناظرین میشے کنور ایشن ٹیوی نوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر افضل گنج پولیس اسٹیشن حدود میں ٹائرز کے گوڈون میں مہم آتیزدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں کسی کے حلقے زخمی ہونے کی تحل کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی جبکہ خریب میں ایک پیٹرول پوم بھی واقعہ ہے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا تفصیلات کے مطابق اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے فائر انجن کو طلب کر آگ پر خابو پانے میں مصروف ہے آگ اس خدر شدید تھی کہ ایک فائر بگیٹ کے بجائے تقریباً دس فائر انجنوں کو آگ بجانے کے لیے جدو جہد کرنا پڑا وہیں دوسری جانب کل ہند مدلی سے تحادل مسلمین حلقے راجندر نگر کے انچات مردہ رحمت بیک نے فترگٹی کارپیٹر سید سوہل محمد خادری دبیر پورا کارپیٹر علمدر والا جاہی و دیگر کے ہمرا مخامہ پہنچ کر جائزہ لیا اور متعلقہ محکوموں سے تفصیلات سے وقفیت حاصل کی ہر اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ایشن ٹی وی نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے فیس بک انساگرام ٹیوٹر پر فالو کریے اور شیئر کیجئے یورو ریپورٹ ایشن ٹی وی نیوز سنٹرل بیکری افضل گنج کے اپوزٹ میں ایک خود بڑی آگ یہاں لگ گئی جو لوگ یہاں پر ٹیر وغیرہ رکھتے یہاں پر کوئی لگل طریقے سے ابھی ہم نے بات کیا تو پتہ یہ چلا کہ کل بھی تھوڑے سے آگ لگائے تھے مگر یہاں کے لوگ درانے سے وہ چھوڑ کے چلے گئے بجا دے کے آج بھی وہی ہے ٹیر کے اندر سے کچھ تامبہ لوہا جو نکلتا ہے اس کے تعلق سے لوگ جو پرانے ٹیر ہوتے ہیں آج یہاں پر باریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کی ہدایت پہ میں اور علمدار والا جائی صاحب یہاں پر آئے ہیں اور باریسٹر عصد الدین عویسی صاحب نے فائر برگیٹ کے عالی حدیداروں سے رابطہ قائم کیا ہے وارٹر ورس کے ڈپارٹمنٹ کے عالی حدیداروں سے پولیس سے تمام عالی حدیداروں سے رابطہ قائم کر کے یہاں پر پچاسو فائر انجن کو یہاں پر بھیجایا ہے پانی اور فوم وغیرہ یہاں پر الحمدللہ باریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کی کاوشوں سے آج ایک بہت بڑا حدیثہ یہاں پر ٹل گیا ہے اور یہاں پر تقریباً اسی پچھے اسی فیصد نووت فیصد آگ تقریباً قابوں میں آئی ہے ابھی بھی کام ہو رہا ہے ابھی بھی فائر برگیٹ کے عالی حدیدار یہاں ٹھہر کے کام کر رہے ہیں ہم خود یہاں پر آئے ہیں یہاں پر تقریباً پچھلے تین گھنٹے سے برابر اور منز اتحاد المسلمین کے تمام ورکرز بھی یہاں پر ٹھہر وغیرہ نکالنے میں اور یہاں کی جو اسٹائن کے لوگ ہیں یہاں کے افضل گنچ سنڈل بیکری کے سامنے کے جو ڈریورس یونین کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی بہت بڑھ چڑ کے کام میں حصہ لیا ہے اصل سب کو ڈر یہ تھا پولیس کو ہم کو کہ بھئی یہاں ایک پٹھل بھم بھئی اس کو کوئی حادثہ نہ ہو جائے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے تمام عالی حدیداروں سے رابطہ خائم کرتے ہوئے یہاں تمام حدیداروں کو یہاں پر بھی جائے جی ایچ ایم سی کے حدیدار وارٹر ورکس کے عدیدار پولیس کے عالی عدیدار فائر برگیٹ کے عالی عدیدار نے یہاں پر آ کے تقریباً مکمل آگ کو خابو میں پایا ہے میں آپ کے چینل کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ جو الیگل یہاں پر جو گوڈام تھا اسی کی وجہ سے آگ بھی یہاں کے لوگ بور رہے ہیں یہاں کے مخامی لوگ بور رہے ہیں کہ آگ لگا کے پانی پینے آیا آگ بڑک اٹھی ہے اتنا بڑا حدیثہ یہاں پر جو اللہ کا اتنا بڑا کرم رہا ہے کہ کوئی ایک گاڑی نہیں جلی نہ کوئی ایک ادمی زخمی ہوا مگر الحمدللہ سب یہ بچتے ہوئے مگر بہت سارا اندر گرانڈ میں موسی ریور کے اندر بہت بڑی آگ لگ گئے ابھی بھی خابو پا رہے ہیں میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بھو جلد یہ خابو ہو جائیں گا جزاک اللہ سامنے لے ہیدر آباد کا پہلا 99 سٹور اور ہندوستان کا پہلا 199 کسٹم سٹور لانچ کرنے کے بعد ایزی ایکسپریس کے مالک جناب رحمیز علی خانہ آپ کے لئے لے آئے ہے ایزی ڈسکاؤنٹ کارڈ ایک ایسا ڈسکاؤنٹ کارڈ جسے ہم سے جڑے ہوئے شاپس پر دکھانے پر آپ کو ملے گا ڈسکاؤنٹ جو شاپس ایزی ڈسکاؤنٹ کارڈ سے جننا چاہتے ہیں اور اپنے کسٹومرز کو پرلمرین کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سکرین پر دیئے گا نمبرز پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یاد رہے شروعاتی ساؤ شاپس کو ریجسٹریشن فری ہے مزید تفصیلات کے لئے آپ پوڈے مال ٹھولی چوگی یہ ہمارا سیتا کلینک بیکم بزار کے برانچ پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں ہیدر آباد کے مشہور ایونٹ آرگنائزر ریل ویلیو ایونٹس کی پیشکش خوشی آپ کی ذمہ داری ہماری مکمل شادی یا ولی میں کا پیکچ صرف تین لاگ میں دھر کی لائٹنگ دلہن کی مہندی دلہن کا میک اپ ماہر بیوٹیشن سے دلہا یا دلہن کے لئے ڈیکوریٹڈ کار ویڈیو گرافی فوٹوگرافی آلوم کے ساتھ دلہا یا دلہن کے لئے سانچک شادی اور ولی میں کے پھول فنکشن ہال کی سہولت چھے سو مہمانوں کے لئے ڈینر شاندار لوازمات کے ساتھ مزید تفصیلات کے لئے دیئے گئے نمبرز پر رب خائم کریں